زلبرگام کے ناربل میں کزش تھا کہیں روز سے لگتار بارشوں کی وجہ سے گورنمنٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر کے سہن میں پانی جمع ہونے سے مریضوں کو سخت مشکلات پیش آ رہی ہے پانی کی نگاسی کے لیے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اسپتال کے سہن میں پانی اتنی کثیر مقدار میں جمع ہے جس کے بائیس مریضوں اور دیمہ داروں کو چلنے میں سخت دشواریاں پیش آ رہی ہیں اس سہن میں چلنے کے لیے لکڑی کے ٹکڑے اور اینٹے ڈالے گئے ہیں جس سے لوگ اپنے راہ کا استعمال کرتے ہیں تصفیروں میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ اسپتال کے سہن میں کیسی حالت بنی ہوئی ہیں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ مریضوں نے بھی اسپتال سے اپیل کی کہ وہ جلد کی پانی کی نگاسی کے لیے اختامات اٹھائیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہاں ڈال بنا ہوا ہے اس سے پہلے پیشنے سال بھی میں نے وہاں جب پانی جمع ہوا تھا ایمونکہ ہمارا جو وہاں پلیس ٹھوکی جو ہماری اس میں بھی پانی بہت جمع ہوا تھا پھر میں نے فائلسل ریفارمن کو فون کر کے وہ پانی وہاں سے نکلوایا تھا ہمارے پیشنٹ سے وہاں کسی جائیں گے آپ نے خود دیکھا ہوگا ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کم سے کم جو ہمارے ڈیریکٹر ہیلتھ مشتاق صاحب ان سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ کبھی وہ یہاں آکے خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ ہماری ہیلت سانٹر میں کوئن کوئنسی پرابلم ہے تو آج کل ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ جو پانی وہاں جمع ہوا ہے اس کو جلد اے جلد نکالا جائے تاکہ ہماری پیشنٹ سے کوئی پریشانی نہ ہو ہمارا ہسپیٹل یہاں ہے ڈسپنسیری ہے اس کے حالت آج اتنی بدتر ہے کہ وہاں کوئی مریض مریض تو کیا اچھا آدمی بھی اس راستے سے نہیں گزر سکتا ہے کیونکہ اتنی وہاں حالت خراب ہے کئی دن اسے مسئلہ دار بارشیں ہوئی سارا کا سارا پانی وہاں ہی جمع ہوا ہے لہذا آپ سے اصدا کی جاتی ہے کہ ہماری بات آگے تک پوچھائی جائے تاکہ وہاں جو آنے جانے کا راستہ جو بھی وہاں پر آپ نے موگی وہ ٹھیک ہو کیجئے مازم گزشتہ کئی روح سے لگاتا ہے بارشوں کی وجہ سے جو مختلف جگہوں پہ پانی جو ہے پانی باقل ہو گیا ہے اسی طرح ہم یہاں ناربل کے جو پریمری ہیلت سنٹر ہے اور یہاں پہ بھی بارش کی وجہ سے جو پانی ہے وہ یہاں اس سہن میں داکل ہو چکا ہے اور اب تک اس کی نکاسی کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے یہاں جو مریض آ رہے ہیں ان کو دکتیں پیش آ رہی ہیں مکامی لوگ یہاں پہ مالا ہے کہ اس کے جو یہاں پہ متعلقہ جو افسران ہیں ان کی جانب سے یہاں ایسا کوئی اقدام نہیں تھا اگر آپ کی تاکہ مریضوں کی سہلیت کے لیے اس پانی کو یہاں سے اس کی نکاسی کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ایمبلنس اور یہاں چیئرز ہے یا باقی جو مریضوں کو اٹھانے کے لیے جو سازوسانہ ہیں وہ بھی یہاں پہ پانی نہیں لدکا ہوا ہے اور اس طرح سے مریضوں کو کافی مشکلات پیش آ رہے ہیں اور یہاں ترجیح بنیادوں پہ انتظامیہ کو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے کہ تاکہ اس کی پانی کی نکاسی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکے مگر نہیں ہوتا ہے یہاں مریض مطالبہ کرتے ہیں مقامی لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد جلد اس پرائمری ہیلت سنٹر کے سہن سے جو پانی جمع ہے اور یہاں اس کی نکاسی کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے نیوزہ چنگی مکشمیر کے لیے میں ماربل سے مونیر حسین خورا